السلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے بلاخر پاکستان دنیا کے ان پہلے کچھ ملکوں میں سے ایک بن گیا ہے کہ جہاں پہ پرائیوٹ جو کمپنی ہیں وہ ویکسین کو لاپل امپورٹ کر رہی ہیں اور اس کے بعد وہ لوگوں کو اس کو سیل بھی کریں گی ابھی جو آج کے دن آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ٹویٹر پہ پاکستان کی اور خاص طور پہ پنجاب میں زیادہ یہ بیس کرتی ہے کہ لیبورٹری ہے بڑی مشہور لیبورٹری ہے تو جس کا بہت نام رہا ہے کرونا کی جو ٹیسٹنگ کے دوران بھی جو پی سی آر کی ٹیسٹنگ یا انٹی باڈیز کی جو ٹیسٹنگ ہے اس کے دوران بھی تو اس کے جو ڈائریکٹر ہیں اس کے جو مالک ہیں تو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ اگلے ہفتے سے ان کی جو لیبورٹری کہہ لیں یا کمپنی کہہ لیں تو وہ رشیا کی جو ویکسین ہے سپٹنک فائیو تو اس کو وہ امپورٹ کر رہے ہیں لیکن ایک لحاظ سے اچھی بات ہے ایک خوش آئند بات ہے کہ اگر گورنمنٹ پاکستان میں جو آلرڈی فائیو ہنڈر تھاؤزنڈ لے آئی ہے سائنو فارم اور اس کے بعد مزید پلان ہے کہ سائنو فارم کا بھی اور جو کین سائنو کا بھی ابھی آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی جو دو کروڑ سے زائد امید ہے کہ وہ ویکسین آ جائے گی پھر کوویکس کے ذریعے بھی ڈیڑھ کروڑ سے زائد امید ہے کہ ہمیں ویکسین مل سکتی ہے تو اس سب میں اگر ہم شامل کر لیں کیونکہ یہ ایک پہلی کمپنی ہے یہ جو لیبورٹری اور اس کے جو مالکان ہیں یہ ایک بارش کا پہلا کترہ ہے کہ جو یہ ویکسین کو لائیں گے لیکن انہوں نے ایک بات واضح کی ہے کیونکہ جو سپٹنک فائیو ہے اس کے ریزلٹ تو بڑے بہترین ہیں ہم سب کو پتا ہے کہ حیران کن طور پر بہترین ہیں کیونکہ سوچا یہ جا رہا تھا کہ جو میسینجر آرینے کی ویکسین ہیں جو نائنٹی فائیو نائنٹی فور پرسنٹ جن کی افیکیسی ہے تو جتنی بھی ایڈینو وائرس پر بیس کرتی ہیں شاید وہ سیونٹیز کے اراؤنڈ رہیں اور اس سے زیادہ نہ ہوں لیکن کیونکہ ریشیا نے ایک بڑی حیران کن اور بہت اچھی ایک ٹیکنالوجی استعمال کی تھی کہ انہوں نے جو ان کی دو ڈوزز ہیں تو دونوں ڈوزز میں انہوں نے مختلف قسم کے جو ایڈینو وائرس ہیں جو فلو کرتے ہیں انسانوں کے اندر تو ان کو استعمال کیا تھا جس کا ان کو فائدہ ہوا اور افیکیسی نائنٹی وان پرسنٹ سے زائد تقریبا نائنٹی وان پوائنٹ سکس پرسنٹ آئی ہے تو یہ دو ڈوزز کی ویکسین ہے تو رشیا نے جو اس کی پرائس بتائی ہے وہ ایک ڈوزز کی ہے دس ڈالر لیکن جو یہ کمپنی ہے جو اس کو امپورٹ کر رہی ہے اس ویکسین کو ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں جو پرائس ہے وہ دس ڈالر پر ڈوزز نہیں ہوگی بلکہ اس سے زیادہ ہوگی یہ توجید ہی ہے جس کا میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ ابھی ڈوزز کام ہیں اور ظاہر ہے کہ ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو ان کی ابھی جو پہلی پرائس ہوگی وہ زیادہ ہوگی لیکن دو سے تین مہینے کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ جب کافی زیادہ ڈوزز آ چکی ہوں گی نہ صرف سپٹنک فائیو کی بلکہ باقی کمپنیز کی بھی تو ان کی پرائس کام کر دی جائے گی لیکن اسی وقت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نہ صرف یہ کمپنی سپٹنک فائیو کو اور اس کے علاوہ باقی ویکسینز کو امپورٹ کرے گی بلکہ پاکستان کی اور بھی اب جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ اس ریس میں لگیں گی اور پاکستان میں ویکسین بہت تیزی سے آئے گی شاید یہ ایک قسم کا تجربہ بھی ہو جائے گا کہ اگر پاکستان دنیا کے بہت سارے ملکوں سے پیچھے رہا ہے جائے گی کہ جو ان لوگوں کو کیٹر کر سکتی ہے کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں کسی قسم کی ویکسین پیسے سے بھی خریدنا اس سے ایک پوزیٹیو اس کا مصبت پہلو یہ ہے کہ وہ ویکسین جو گورنمنٹ لائے گی جو فری اف کاسٹ ہوگی تو اس کے اوپر جو دباؤ ہے لوگوں کا وہ کم ہو جائے گا تو باقی وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو ان کو یہ ویکسین لگانے میں آسانی ہو جائے گی یہ ابھی جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر چیز میں سے ہم نے مصبت پہلو ضرور ڈھونڈنا ہے تو یہ مصبت پہلو نظر آ رہا ہے اور جیسے جیسے چیزیں سامنے آئیں گی تو اس کے ساتھ ساتھ ہم مزید اس چیز پر بات کر لیں گے کیونکہ ابھی اس کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ ہزاروں لاکھوں میں یہ ڈوزز آئیں گی لیکن ہر چار سے پانچ دن کے بعد ان کی شپمنٹ آیا کرے گی اور پہلی جو شپمنٹ ہے وہ اگلے ہفتے ہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس سے متعلق کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گا